اس والے ویڈیو میں سوٹ آؤٹ جاتا ہے سون اوٹا کوکو اور اس والے اپیسوڈ کا نام ہے کیامرا شیائی تو آپ سب ہی کو یاد ہوگا پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا ہمارا ہیرو ٹورنمنٹ میں آ چکے تھے اور ہمارا جو سب سے مہان ہیرو ہے گوکو وہ اپنے وعدے کے مطابق آ گیا تھا پرتوی پر اور ان سب سے ملا تھا اور ان کے دوستوں سے دیکھ کر بہت زیادہ خوز ہوئے تھے اور انہیں گلے لگایا تھا اور گوٹین نے بھی پہلی بار دیکھے تھے اپنے پاپا کو بابا نے بتایا تھا کہ تمہارے پاس صرف 24 گھنٹے ہے گوکو اور وہ یہ بتا کر وہاں سے چلا گیا تھا پھر وہ سب آئے انہوں نے ٹورنمنٹ میں اپنا نام لکھوایا اور پھر وہ ٹورنمنٹ کے لیے چلے گئے تو اب آگے تو اس والے اپیسوڈ کی شروعات میں دکھائے رہتا ہے ایک ہیرو کھڑا ہوتا ہے مطلب کہ ایک یودھا اور وہ ایک لات مار کر ایک پیڑ کو توڑ دیتا ہے سب کے سب اس کے فین آئے ہو جاتے ہیں اور پھر سائیڈ سے ایک بندہ آتا ہے اور اسے سائیڈ میں فینک دیتا ہے اور پھر سب بندے اسے پوچھنے لگتے ہیں آپ کون ہیں وہ بتاتا ہے کہ میں میسٹر شیٹن کی جم کا سب سے طاقت پر یودھا ہوں اور یہ سن کر وہ سب خوش ہونے لگتے ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے جو ویڈیل ہے اس کا جو دوست ہوتا ہے ساپنا وہ آیا ہوا ہوتا ہے ویڈیل کو گڑلک کہنے کے لیے اور فل لے کر آتا ہے بولتا ہے میں صرف تمہیں گڑلک بولنے کے لیے آیا تھا ویڈیل اسے دیکھ کر بور ہوتی رہتی ہے اور پھر وہ بندہ پیچھے مڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر ایک آئس کریم کی دکھانے کیوں نہ چل کے تھوڑی سی آئس کریم کھائی دائے وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو ویڈیل وہاں سے گائب ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر کھڑے ہیں اگر اسی انسوٹ ہوتا ہے یہ گوٹین اور ٹرنکس جا رہے ہیں ٹرنکس کہتا ہے گوٹین تمہارے جو ڈیڈ ہے وہ بلکل تمہاری طرح دیکھتے ہیں اور ویسے مجھے نہیں لگتا وہ اتنے زیادہ طاقت پر ہے میری ڈیڈ اسے آسانی سے ہر آ سکتے ہیں گوٹین بولتا ہے پر میرے بھائی بتاتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے مہانی ہوتا ہے ان کے جتنا طاقت پر کوئی نہیں ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے گوکو کو دیکھتے ہیں ایٹین اور وہ کہتا ہے اینڈوئیڈ ایٹین یہاں سے جا رہی ہے جو کرلین ہے وہ کہتا ہے جو ایٹین ہے وہ کہتا ہے کہ سکر ہے کم سے کم تمہیں مجھ پھر دھیان تو دیا اب میں جا رہی ہوں اور جو کرلین ہے اسے بتاتا ہے کہ ارے ارے اب میں نے اور ایٹین نے شادی کر لیے گوکو چونک جاتا ہے کہ تم دونوں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوں اور کرلین بتاتا ہے اب تو ہمارے ایک بیٹی بھی ہے اور گوکو چونک جاتا ہے اور کہاتا ہے پر وہ تو ایک انڈرویڈ ہے اسے پیٹی کیسے ہو گئی جو کیریلین ہے اسے بتاتا ہے کہ اصل میں وہ پہلے انسان ہی تھی وہ تو بعد میں ڈکٹر زیرو نے کچھ ہیٹ فیر کیے اور پھر یہ سن کر وہ چونک سا جاتا ہے لیکن خود ہو جاتا ہے اور اس کے بالوں کی بھی تاریف کرتا ہے پھر ہمیں ویڈیویل دکھائی جاتی ہے جو گروہان کو بتاتی ہے کہ گوہان تم کہاں چلے گئے تھے تو میں ڈھونے میں مجھے بہت ٹائم لگا اور دیکھو میں نے اب پہلے سے زیادہ چھوڑنا سکھ لیا ہے اور میں پہلے سے دگنا تیزی سے اڑتی ہوں اور وہ گوہان کو اڑ کر دکھاتے اور وہ تیر فیٹ سی جاتی اور گوہان اس کے برابر میں لگ جاتا ہے اڑکن اور پھر وہ ایک جنگہ پر اتر جاتے اور وہی پر ساپنا را جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے یہ وندہ کون ہے عدیب سا وہ بتاتی ہے ویڈیل کی یہ مہان سیع مین ہے ہے نا مہان سیع مین جو وہ ہے گوہان وہ کہتا ہے ہاں اور وہ کہتے ہیں تو پھر اس کا اصلی نام کیا ہے اس کا اصلی نام کسی کو بھی نہیں پتا ہے نا مہان سیع مین وہ کہتا ہے ہاں ہاں ساید نہیں اور وہ کہتا ہے تم اسے کب سے جانتی ہو تو ویڈیل سے بتاتی ہے کہ میں ہیں اور یہ زیادہ تر ٹائم ساتھ میں بھی جاتے ہیں کیونکہ ہم مدری مکور ساتھ میں پیٹتے ہیں اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے گوہان کے ساتھ چلی جاتی ہے اور اس بندے کو بہت زیادہ گصہ آجاتا ہے بڑے بڑے طاقت پر یودہ ہوگا اور وہیں سے گزرتے ہو جاتے دو یودہ اور ان کا بھی انٹرویو لینے کے لیے جاتے ہیں کیمرامین اور جیسے ہی جاتے ہیں وہ دونوں یودہ وہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ دونوں پیکولو اور ویچ جیٹا ہوتے ہیں وہ ان سے بلکل بھی بات نہیں کرتے پھر اگلی یودہ سے اینکر سوال پوچھتے ہیں اور وہ گوکو ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہی آپ کہاں سے آئے ہیں گوکو کہتا ہے میں مر چکا ہوں میں دوسری دنیا سے آیا ہوں صرف ایک دن کے لیے وہ کہتے ہیں تم کتنے دیب سے بات کر رہے ہیں اور یہ تمہارے صرف کیا ہے لوگوں کو یہ وہ بتاتا ہے ارسل میں میں مر چکا ہوں یہ میں نے کہیں چیکھریدہ نہیں ہے یہ میرے صرف پر یہ وہ دیکھ لیتا ہے کی کیمرہ میں کچھ ریکوڑ ہو رہا ہے اور اپنی انرلجی سے اس کیمرے کو توڑ دیتا ہے وہ کیمرامین کے اوپر چلانے لگتے ہیں لڑکی اگلا سینٹ ہوتا ہے جو وہ یودہ ہمیں صرف میں دکھایا گیا تھا اس کے سامنے بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں اور اس سے اوٹوگراف لینے لگتے ہیں اور پھر اگلا سینٹ ہوتا ہے اس میں دو جو ریک دیکھ کرنے والے ہوتے ہیں فائٹر کی ہیلتھ کی وہ آتے ہیں پیکولو کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کیا ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں آپ بہت ہرے بھارے لگ رہے ہوں پیکولو کہتا ہے میں صرف اسے ہی آسا ہوں اور وہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد اگلا سینٹ ہوتا ہے وہ جو کیمرہ مین ہے مطلب کی جو شافنر ہے وہ فوٹو کی تنی کوشش کرتا ہے گوہان کی پر وہ کھیت نہیں پاتا اور وہ کہتا ہے میں تمہارے اس لئے تو جان کر ہوں گا پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے گو ٹین اور ٹرنز بھاگے ہوئے آتے ہو رہا کر دیکھتے ہیں یہاں پر تو بہت ساری یودہ ہے کیا یہ سب لڑنے والے ہیں اور ہمیں بہت ساری یودہ دکھایا جاتے ہیں وہ سب کے سب چھونک جاتے ہیں اور گوہان اور کیڈلین اور گو ٹین اور گوکو بات کرتے ہیں کہ ارے یہ پہلے سے کارپی بدل گیا ہے وہ تب ہی ایک آدمی بھاگا ہوا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تم گوکو ہونا گوکو کہتا ہے ہاں اور مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ ایک سیل کو تم نے رہا تھا نا ناکہ میٹر سیٹن نے اور یہ سن کر کیڈلین اور گوکو ہزنے لگتے ہیں اور وہ اسے بتاتا ہے کہ جب سے تم نے آنا بند کیا ہے نا گوکو تب سے ایک بھی میٹ اچھا نہیں جاتا کہیں سالوں سے ٹرنمیٹ میں مجھا آنا بند ہو گیا ہے اب اگر تم آگئے ہو تو اس سال بہت زیادہ مجھا آنے والا ہے وہ پوٹے پڑی سالوں سے تم کہا تھے گوکو بتاتا ہے میں مر چکا تھا جس سیل کی دوران ہوئی فائٹ کے دوران ہی میں مر گیا تھا اب میں صرف اس ٹرنمیٹ کے لیے جندہ کیا گیا ہوں میں صرف ایک دن کے لیے آیا ہوں اور یہ دیکھ کر وہ چونک جاتا ہے اور اس کے حالت آپ سمجھ سکتے ہو کیسے ہوتی ہیں اور پھر وہ بندہ کہاتا ہے چلو جو بھی ہے پر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم سب آئے اور یہ تو سب تمہارے ساتھ ہے وہ کہاتا ہے ہاں یہ سب میڈی ساتھ ہیں اور پھر وہ بندہ مہاں سے چلا جاتا ہے گوہاں سوچنے لگتا ہے کم سے کم ایک بندے کو تو پتا ہے میرے ڈیڈ کتنے مہاں نے اور پھر ہمیں صافنر دیکھا جاتا ہے جو کی کود کر اس کے سر سے پگڑی ہوگا جس سے ہم اس کی آئی ڈینٹیٹی ریویل کر سکیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر جو مہاں سے یا میں نے وہ بھیڑی میں کھڑے رہتے ہیں اور جو ساپنا تھے وہ ہوتی کتنے کے لئے تیار رہتا ہے اور جیسے ہی ایک چھوڑا بچہ پانی ڈال دیتا ہے اس کے اوپر اور جو گوہاں ہیں وہ اس کے چال بازی سے کسی طرح بچ جاتا ہے اور پھر گلسین سوٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے میسٹر سیٹن کا کیونکہ جو جو پانچنگ مسینے اس پر پانچ ماننے کے لئے سب فائٹروں کو بلائیا گیا ہے فائٹر کی سنکھا ایک چوچوران میں ہونے کے کارن لوگوں کو ٹورنمنٹ میں آگے بھیجنے کے لئے اس سے پاس کرنا ہوگا جس کے پوائنٹ زیادہ ہوگے وہ بند آگلے راؤنڈ میں پہنچے گا وہ سب سے پہلے موکہ ماننے کا محقہ دیا جاتا ہے میسٹر سیٹن کو کیونکہ وہ پچھلی بار کے مہان یودہ جو تھے اور انہوں نے سیل جیسے مانٹر سے پوری دنیا کو بھی بچایا ہے اور وہ وہاں پر آ جاتا ہے میسٹر سیٹن اور بہت زیادہ شو اوف کرنے لگتا ہے اور بہت بندے اس کے فوٹو کھیتنے لگتے ہیں اور جو ساپنا ریور بھی فوٹو کھیتنے لگتا ہے گوہان کے لیکن تک بھی جو ہمارے پیکولو انہیں غصہ آ جاتا ہے اور وہ سب کے کیمرے فور دیتے ہیں جو گوہان میں وہ کہتا ہے پیکولو وہ یہ اپنے کیوں کیا پیکولو کہتے ہیں کہ یہ بندہ نمائش کر رہا ہے اور ویسے بھی فائٹ میں نمائش کی ضرورت نہیں ہوتی اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی چیز کی وجہ سے اپنی طاقت کو چھپاؤں میں تمہاری پوری طاقت دیکھنا چاہتا ہوں جو میسٹر سیٹن نے وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ری یار دو چار فوٹو کھیتا تھے تو یہ زیادہ چھے لگتے ہیں فرن پھر لگے ہوئے اور اور پھر مٹر سیٹن کہتے ہیں مجھے انہیں دکھانے کے لیے ایک اور چیزیں اور وہ اپنا جوڑ دار مکہ بناتے ہیں اور مارتے ہیں مچین کو اور پھر مچین کا اسکور ہوتا ہے 137 137 ریکورڈ اور میٹر سیٹن کہتے ہیں اگر تم 100 تک بھی پہنچ گئے تو میں تمہیں خوش نصیب سمجھوں گا ہا 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 اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر باقی کئی یودہ دیکھنے لگتے ہیں ہرے ہمارا ریکورڈ کتنا جائے گا اور جو کرلین ہے وہ سب کو کہتا ہے ہے دوستو اپنی پوری طاقت کا استعمال مت کرنا اس پنچنگ پہ کبھی تم اپنی پوری طاقت کا استعمال کرو تو یہ صحیح نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پوری طاقت کا استعمال نہیں کریں گے ایک بندہ مارتا ہے اس کا اسکور ہوتا ہے 97 کسی کا ہوتا ہے 86 کسی کا کچھ کچھ لڑگا کھڑی ہوتی ہے ویڈیال کے پاس اور کہتے ہیں ہمیں تم پر گرب ہے ویڈیال تم اس فائٹ میں حصہ لے رہی ہو پھر ویڈیتا ہے وہ کہتا ہے کیا بکواس ہے یہ مجھے گسر رہا ہے اور پھر اگلا سینسوٹ ہوتا ہے جو 18 ہے اس کا نمبر آ جاتا ہے سب بات کرتے ہیں کتنی خوبصورت لڑکی ہے پر کیا یہ فائٹر ہے اور جب ہو جاتے ہیں کرلین کہتا ہے بہت ہی آرام سے کرنا 18 18 جاتے ہیں اور اسے مکہ مارتی ہیں اور اس کا اسکور ہوتا ہے 774 اور یہ دیکھ کر سب کے سب چوک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا 774 لگتا ہے پنچک مسین خراب ہو گئی ہے اور کرلین کہتا ہے میں نے تم سے آرام سے کہا تھا نا 18 18 کہتا ہے کیا اور یہ جب مسین اتنی کمجور ہے اور پھر وہ ہلکا چاہت مارتی ہے اور اس کا اسکور 200 کے پار داتا ہے اور پھر گوکو آتا ہے پھر پکولو آتا ہے ان سب کا اسکور سب سے پار دل جاتا ہے پھر بعد میں ویڈیٹ آتا ہے اور کہتا ہے پھر سب کے سب پیچھے ہر جاؤں اور آ کر ایک بہت ہی خطرناک مکہ مارتا ہے اور مسین کو توڑ دیتا ہے اور سب کے سب یہ دیکھ کر چوک داتے ہیں گوہن کہتا ہے ارے یار اس کی عادت کبھی نہیں جائے گی اور یہ والا اپسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے اور گوکو کہتا ہے یہ آج بھی بلکل نہیں بدلائے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسا ہمیں اسے چھوڑ کے گیا تھا تو دوستو یہ والا اپسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے اپسوڈ میں تب تک کے لیے بائے بائے